اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال ہے کہ جوتا اگر ناپاک ہو جائے تو اس پر ایک مرتبہ پانی ڈال دینے سے کیا وہ جوتا پاک ہو جاتا ہے اس کے بارے میں آپ بتائیں تو دیکھیں میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں کہ سب سے پہلی بات تو آپ یہ جان لیں کہ ناپاکی اور پاکی کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ناپاکی جہاں پر لگ جائے صرف وہی جگہ ناپاک ہوتی ہے اور اسی جگہ کو آپ پاک کریں گے ٹھیک ہے اب رہا سوال یہ کہ جوتا اسے آپ نچوڑ نہیں سکتے کیونکہ پاک کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ کپڑا اگر ناپاک ہو جائے تو اسے پاک یوں کریں گے کہ اسے آپ اتنی طاقت سے نچوڑیں گے کہ پورا پانی اسے ختم ہو جائے یا پھر اگر آپ کے اندر نچوڑنے کی طاقت نہیں ہے یا پھر کوئی ایسا کپڑا ہے جو بہت موٹا ہے جیسے کمبل یا گدہ وغیرہ تو اسے آپ نچوڑ نہیں سکتے ہیں تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ اسے دھو کر کے ایسی جگہ ٹانگ دے جہاں سے پانی دھیری دھیری ٹپک ٹپک کر وہ ختم ہو جائے اس طریقے سے آپ تین مرتبہ کریں وہ کپڑا پاک ہو گیا جیسے موٹا کمبل ہو یا گدہ ہو لیکن جو چیز نچوڑنے میں آتی ہے تو اسے آپ نچوڑیں گے اب رہا سوال یہ کہ جوتا کو آپ نچوڑ نہیں سکتے ہیں یا پھر برتن وغیرہ اگر ناپاک ہو جائے تو اسے آپ نچوڑ نہیں سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ کیسے پاک کریں گے اور ایک یہاں پر سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر جوتا ناپاک ہو گیا جیسے آپ کہیں پر پہن کر گئے اور اس پر کوئی نجاست لگ گئے جس کی وجہ سے وہ جوتا ناپاک ہو گیا تو اکیا جوتا پہننے والا شخص بھی ناپاک ہو گیا کیا وہ اپنے آپ کو بھی پاک کرے گا یا پھر جو کپڑا اس جوتے سے مس ہوا لگ گیا یا وہ کپڑا بھی ناپاک ہو گیا اسے بھی پاک کرے گا تو یہ ساری چیزیں آپ کو بتاتا ہوں جیسے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ نجاست جس جگہ پر لگے گی صرف وہی جگہ ناپاک ہو گی نہ کہ پورا جوتا ناپاک ہو گا تو جیسے کہ آپ کہیں پہن کر گئے اور جس جگہ وہ نجاست لگی آپ اس پر اگر ایک مرتبہ پانی ڈالتے ہیں تو ایک مرتبہ پانی ڈالنے سے وہ نجاست ختم نہیں ہوگی ہاں ہو سکتا ہے کہ آپ کا سوال کرنے کا یہ مطلب ہو کہ جیسے نل کے نیچے اسے آپ رکھ دیں تو وہ ایک ہی مرتبہ جتنا پانی گرتا جائے گا گرتا جائے گا گرنے کے بعد جب وہ نجاست ختم ہو جائے اس کے بعد کیا وہ جوتا پاک ہو گیا تو اس کے بارے میں اچھے سے سن لیں کیونکہ پاک کرنے کا طریقہ اور مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز اگر ناپاک ہو جائے اور وہ نیچوڑنے میں نہ آئے جیسے برتن وغیرہ جوتا وغیرہ چپل وغیرہ چٹائے وغیرہ تو اس کو آپ کیا کریں گے کہ تین مرتبہ دھوئیں گے اچھے سے نجاست پوری ختم کر دیں گے اور تینوں مرتبہ ایسی جگہ رکھ دیں گے جہاں سے پانی دھیری دھیری ٹپک ٹپک کر ختم ہو جائے وہ چیزیں پاک ہو گئی تو جوتا اگر آپ کا ناپاک ہو گیا ہے تو آپ نل کی نیچے اسے دو منٹ رکھ دے یا ایک منٹ رکھ دے وہاں پر پانی گرے گا اور پانی گرتے گرتے وہ نجاست پوری ختم ہو جائے کہ اس کے بعد اسے آپ سکھا لیں تو وہ جوتا پاک ہو گیا لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے تین مرتبہ دھوئیں گے اور دھونے کے بعد جو نجاست لگے اسے اب ختم کر دیں گے اور ختم کرنے کے بعد تین مرتبہ اسے دھوئیں گے دھونے کے بعد اس جوتے کو تینوں مرتبہ ایسی جگہ رکھ دیں گے جہاں سے پانی دھیرے 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 ٹپک کر وہ ختم ہو جائے یعنی کہ ایک بھون بھی پانی اس میں نہ رہے پورا سوکھ نہ بھی جائے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے لیکن پانی اس میں جو رہتا ہے وہ ختم ہو جائے تو وہ جوتا آپ کا پاک ہو جائے گا لیکن جیسا کہ آپ نے کہا کہ ایک ہی مرتبہ پانی ڈالنے سے پاک ہو جائے گا تو ایک ہی مرتبہ پانی ڈالنے سے آپ کا پاک نہیں ہوگا بلکہ آپ تین مرتبہ اسے دھوئیں گے اچھے سے دھوئیں گے یا پھر آپ ایک ہی مرتبہ دھو رہے ہیں اور بلکل دیری تک دھو رہے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ دو منٹ ایک منٹ چلا کر آپ چھوڑ دیئیں تو اس طریقے سے اگر آپ دھو رہے ہیں تو پھر وہ آپ کا جوتہ پاک ہو جائے گا میں امید کرتا ہوں کہ میری بات آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی اس ویڈیو کا آپ آگے بھی شیئر کر دیں تاکہ اس طریقے کا خیال کسی کے من میں ہو تو اس ویڈیو کو دیکھ کر کے اسے پاک کرنے کا طریقہ معلوم ہو جائے اور باقی اگر آپ کے مند میں کوئی اور سوال ہو تو آپ کومنٹ پر ضرور بتائیں